پنجاب میں موسمِ گرمہ کی تاتیلات کا اعلان تعلیمی ادارے یکم جون سے چودہ اگست تک بن رہیں گے اطلاق نجی اسکولوں پر بھی ہوگا گرمی کی شدید لہر کے باعث تعلیمی اداروں کا وقت تبدیل اسکول صبح سات بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلیں گے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے شوک آز نوٹس جاری دو ہفتے میں جواب طلب پیمرا سے دونوں رہنماؤں کی پریس کانفرنس کا ریکارڈ بھی مانگ لیا از خود نوٹس کی سماعت پر حکم نامہ بھی جاری کر دیا ریمارکس دیئے بعد ہی ان نظر میں توہین عدالت ہوئی ادارے کا وقار کم کرنے کی کوشش کی گئی ہر چیز پر حملے نہ کریں شخصیات پر تنقید کریں اداروں پر کیوں کرتے ہیں نون فائلرز کی سیمز بلوک کرنے سے نہیں صرف نیجی کامپنی کے خلاف کاروائی سے روکا تھا اسنان آباد ہائی کورٹ کی وضاحت حکم امتنا خارج کرنے کی درخواست پر فریخین کو نوٹس جاری ریمارکس دیئے نون فائلرز کے نام پر سیمز اس کا بچہ یا بچی استعمال کر رہا ہو تو کیا کریں گے خود کو ریجسٹرڈ نہ کروانے والا مزدور اور غریب آدمی کیا کرے گا قرضوں پر بھاری سود کی ادائیگی پاکستانی معیشت پر بوجھ اگلے مالی سال قرضوں پر سود نو ہزار سات سو ستاسی عرب روپے تک جانے کا خدشہ ہے آئیم ایف کا حکمت سے اخراجات میں کمی کا مطالبہ نئے قرض پروگرام کے لئے مذاکرات جاری مالیاتی ادارے کے مطابق قرضوں میں کمی کا انحصار پالیسیز کے تسلسل پر ہوگا بلومبرگ کی پاکستانی سٹاک مارکیٹ کی تعریف عالمی ادارے کے مطابق ایک سال میں سٹاک مارکیٹ میں چوراسی فیصد اضافہ ہوا بجلی مزید ایک روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ بہنگی ہونے کا امکان نیپرا نے بجلی کی تخصیم کار کامکیوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا منظوری ہوئی تو سارفین پر اکیاون ارب اٹھاسی کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا زرتاج گل کے خلاف نازیبہ الفاظ تاریخ بشیر چیمہ کو مہنگے پڑ گئے سپیکر قومی اسمبلی نے پورے سیشن کے لیے موطل کر دیا قومی اسمبلی کے رہداریوں میں ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز اور میڈیا کے طرف سے ویڈیوز بنانے پر پابندی آئید آیاز صادق نے رولنگ دے دی پنجاب حکومت کا زیادتی اور گھریلو ملازمین پر تشدد کے واقعات کے صدباب کے لیے موثر اقدامات کا فیصلہ زیادتی کی سزا دس سے پندرہ سال تک بڑھانے کی تجویز کا جائزہ ماریام نواز کی زیر صدارت ایلیٹ پولیس فورس ہیڈکارٹرز میں اجلاس پولیس کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری وزیر اعلیٰ کی ایلیٹ فورس کی یونیفارم پہن کر پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کہا پولیس کے وسائل میں کمی نہیں آنے دیں گے جدید ترین سہولیات اور ٹیکنالوجی دی جائے گی اور پنجاب حکومت کی موٹ سائیکل اسکین کو لہور ہائی کورٹ نے محولیاتی این او سی سے مشروط کر دیا شہر کے تمام پاکس کو مکمل بحال اور محفوظ بنانے کا حکم ایل ڈی اے کو درختوں کی کٹائی سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت حکومت سے ستائیس مئی تک ریپورٹ طلب موسیقی